اللہ فرنس آپ سب کو سواگت ہے شہانہ بلوگ پر آج بنانے جاری ہوں بلوگ یہ میرا فاش بلوگ نہیں ہے لیکن میں تھامنیل میں دوں گی کہ میری فاش بلوگ ہے لیکن آپ لوگ تو جانتے ہی ہے میرا فاش بلوگ نہیں ہے یہ اور میری گاؤں میں ایسے کھدائی ہو رہی ہے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا یہ ہماری پاپا کے جمین ہے تو اس میں بہت لمبی کر کے کھدائی ہو رہی ہے اس میں پائپ لگانا ہے جو بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں یہ گیش لائن ہے تو میری پاپا کی جمین پر لگا رہے ہیں لیکن میرے دل میں یہ لوگ جمین پر کر رہے ہیں لیکن میرے دل پر چھید ہو رہی ہے اور میرے دل دکھ دکھ کر رہا ہے اور آپ لوگ کو یہ بلوگ اچھے لگے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو سسکرائب کر دیجئے گا پہلے ہی موہ میں بول رہی ہوں اور ادھر دیکھ سکتے ہیں ابھی بج رہا ہے شام کی پاچ اور ابھی تک میں ادھر ہی ہوں کیونکہ میری پاپا کی جمین پر کھدائی ہو رہی ہے نا اس لیے مجھے بہت دکھ ہوا وہ ادھر دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے کیا کیا ادھر سے ممی بول رہی تھی کہ ادھر سے ایک دیسی مرگی لانا ہے میری پاپا کی چاچی کی گھر سے تو میری دادی ہوئی تو ان کی گھر سے تو میں جا رہی ہوں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں نے سیشٹر کو بلا لیا اور سیشٹر میں جا رہی ہوں ادھر اندھرہ ہو گیا ہے اور دیکھئے اکاش کی کھلار دیکھئے کتنا اچھا کھلار ہے اور موسم کتنا بڑیا ہے اندھرہ ہو گیا ہے پھر بھی دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اندھرہ ہونے کے بعد ہماری گاو کچھ اس طرح سے ہے اور ادھر دیکھ سکتے ہیں دان کھیتی ہیں تو دان کھیتی کی بیج سے میں جا رہی ہوں اور ابھی تھان کا موسم نہیں ہوا ہے ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن ابھی تھان کی جو خواہشہ ہے وہ ابھی ہو رہا ہے تو ادھر دان کھیتی کی آگے پر دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا بون ہے پانی کا بون ہے تو سبھی کھیتی پر ایسا ہی ہے اور کھیتی بہت اچھا ہی ہوا ہے اور چان کو دیکھئے آپ لوگ چان کو دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے تو سوچا آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں اور پھر ادھر سے آنے کے بعد ادھر دیکھ سکتے ہیں بھائیہ نے میرے لئے ڈالی موٹ لایا ہے تو میں نے کیا کیا ایک پیاس کاٹ لیا آدھا اور پھر کیا کیا میری بیٹی کی کچھ مٹائی تھی جیسے یہ چیرہ اور یہ چانہ ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں پھر میں نے کیا ہے مسل مسل کر پیاج کو توڑا پھر میں نے پیاج اور سبھی چیزوں کو ملا لیا ہے اور ملانے کے بعد یہ کھانے میں بہت اچھا ہے ٹیسٹی ہے اور مجھے تو ایسے چٹ پٹا کھانے کا مانی ہے اور پھر کیا کروں گی میں کھا لوں گی ابھی آپ لوگ کھانا چاہتے ہو تو آج آئیے میں اسے بنا کر کھلا ہوں گی آپ لوگوں کو اور ادھر دیکھئے لے رہی ہوں میں پھر میں نے کیا کیا صبح ہو گیا ہے صبح ہونے کے بعد گھر سے بہت دور آئی ہوں کاریباً تین گھنٹے کی دوری پر ہے ادھر آ گئی ہوں ادھر ایک کیا بولتے ہیں ادھر ایک جو بھی ہے تو ادھر میں آئی ہوں آنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اور میری گاؤں میں لوگ ویڈیو بانانا مشکل ہے تو اس لئے وہ ادھر دیکھ سکتے ایک نیل سے پانی گر رہا ہے پتر کی اندھر سے پانی آ رہا ہے سچ میں آپ لوگ دیکھئے کچھ نہیں ہے ادھر صرف پتر ہے پتر کی بیج سے پانی آ رہا ہے اور پانی اتنا صاف ہے کیا بولو میں گاڑی سے بیٹھ کر ویڈیو سوٹ کر رہی ہوں پوری دن ادھر بیٹھی تھی میں اس لئے آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر پائی پھر ادھر اٹھ گئی ہوں اور میری پیٹ درد ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے تو یہ دکھانے کے لئے آئی ہوں بہت سارے ڈکٹر کے پاس گئی لیکن میرا پیٹ درد تک ختم ہی نہیں ہوتا اور میری فرنس کو فرنس لوگوں کو ویڈیو بھی شیئر نہیں کر پاتی ان کو دے نہیں پاتی اور میری دوستوں کو اس لئے میں گئی ادھر جانے کے بعد پھر کیا کیا میں تو ادھر سے آ گئی ہوں قریبہ انہیں بج رہا ہے جس وقت میں آئی تھی چار بج رہا تھا تو چار بج کر آ رہی تھی صبح گئی تھی چھے بج کر پچاس منٹ ہوا تھا چھے بج کر پچاس منٹ میں گھر سے نکلی تھی پھر آتے وقت چار بج گیا ہے تو ابھی میں گھر پہ آئی ہوں اور گھر پہ جانے کے بعد میں ویڈیو اوڈیو شوٹ نہیں کر پاؤں گی اور پلال شوٹ ہے لیکن میں آپ روٹ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ بہت سردت ہو رہا ہے اتنی گرمی ہے نا اس لئے اور ابھی دیکھئے یہ نظرہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ادھار ہی رہ جاؤں گھر نہ جاؤں ایسا ہی لگ رہا تھا کیونکہ بہت پھر میں گھر آ گئی ہوں گھر آنے کے بعد ادھار عالو باجی بنایا ہے جس میں شریف ہولدی پاڈر ڈال دیا تھا اور کچا لنکا ڈال کر پیاج سے فرائی کیا تھا ایسے آپ لوگ کو ایک دنٹائی کیجئے اور ڈال میس پاڈر نہیں ڈالا پھر ادھار سے آنے کے بعد ایسا کیا میں نے اور بہت ساردرد ہو رہا تھا کیا بولوں تو ابھی یہ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو گیا ہے پھر کیا کیا ڈال بنایا ہے ڈال دیکھئے کچھ اس طرح سے پتلا سے ڈال کر کے بنایا ہے اور ادھار چکین کی ریسپی میرا مطلب ہے چکین بنایا ہے ریسپی آپ لوگوں کو نہیں دیکھایا بہت سارا چکین کی ریسپی ہے میری آئی ڈی پر اور اگر اچھا لگے آئی ہو پاچکا یہ بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے اچھا لگے تو لائک شیئے سسکرائب ضرور کیجئے اور ادھار چکین میٹ مسائلہ ڈال دیا ہے سوری اور بائی بائی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے ڈالٹا بائی بائی اور لائک کیجئے شانہ بلوگ کے ساتھ رہیے